سلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچین کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں عام کے اچار کی بہت ہی زبردستی ریسیپی یہ ریسیپی ایسی ہے کہ اگر اس کو آپ ایک بار ٹرائی کر لیں گے تو آپ کو بار بار اچار بنانے کی ضرورت بلکل بھی پیش آنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ اچار آپ کا تین سے چار سال تک خراب ہونے والا بلکل بھی نہیں ہے اور ذائقے میں یہ اچار بہت ہی لا جواب ہوگا تو باہر سے جو آپ اچار لاتے ہیں اس سے بہت اچھا ہے اس کا ذائقہ ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ون کیجی کیری لے کے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا کچھی کیری اس میں یوز کیجئے گا جو گھٹلی والی ہوتی ہے یہ کیری یوز ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنے کے بعد سکھا لینا ہے پھر کٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ حل دیگا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک چمچ نمک کا استعمال کریں گے تو یہ دونوں چیزیں لگانے کے بعد ہم نے اس کو اس کے اوپر اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دیجئے اوور نائٹ تو دیکھیں میں نے اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں اس نے پانی اپنا چھوڑ دیا ہے اس پانی کو آپ نے نکال دینا ہے تو اس پانی کو نکالنے کے بعد آپ نے کیریوں کو کسی بھی ایک برطن میں اس طریقے سے پھیلا کے رکھ دیجئے یا کوئی کپڑا لے لیجئے ململ کا اس میں آپ نے پھیلانا ہے اور ان کیریوں کو سوکنے کے لیے رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو انہیں دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں ہیں تو آپ ان کو پنکھے کے نیچے رکھ دیجئے تین سے چار گھنٹے کے لیے تو چلیے اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہاں چاہیے ہوگی سوف تو دو کھانے کے چمچ ہم سوف لیں گے اس سے زائقہ بہت اچھا آتا ہے اچار میں دھنیا لیں گے سابوت دھنیا ہے یہ یہ ہم نے ڈیٹ کھانے کا چمچ لیا ہے اور میتھی دانہ آدھا کھانے کا چمچ ہے ساتھ میں پیلی رائی لی ہے ایک کھانے کا چمچ اور کالی رائی بھی ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ ہی جائے گا اس میں زیرہ سابوت زیرہ ایک کھانے کا چمچ اور ان تمام چیزوں کو آپ نے تھوڑا سا ڈرائی روست کرنا ہے تو یہ یاد دکھے گا کہ اس کو ہمیں اوور ڈرائی روست نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا ڈرائی روست کرنا ہے ایک منٹ کے لیے ڈرائی روست کر لیجئے جس سے اس کا نمی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو جب یہ ڈرائی روست ہو جائے تو اس کو آپ نے نکال کے بلینڈنگ جار میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا دردرہ سا پیس لینا ہے موٹا موٹا سا ہونا چاہیے آپ چاہیں تو اس کو امام دستے میں بھی پیس سکتے ہیں اس سے موٹا موٹا رہتا ہے یہ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے گرانڈ کر لیا اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس طریقے کا بن گیا ہے تو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوگا سرسو کا تیل تو آپ کو یہاں پہ ہاف کیجی سرسو کا تیل چاہیے ہوگا یہاں میں نے ایک پاو لیا ہے اس کی ریزن بھی آپ کو بتاتی ہوں اس میں آپ نے چار لیسن کے جوے جو بڑے والے ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں پہلے آئل کو آپ نے اچھی طرح گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آئل کو چولے کو بند کرنا ہے اور جب یہ ہلکا گرم رہ جائے تو اس میں آپ نے لیسن کے جوے ڈالنے ہیں ورنہ لیسن جل جائے گا تو دیکھیں ہاں پہ کیریاں بھی ہماری سوک چکی ہیں تو اس کو نکال لیتے ہیں ایک بال میں اور اس کو بال میں نکال لنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے کچھ مسالہ جات تو جس میں نمک ہے آدھا کھانے کا چمچ اور ریڈ چلی پاورڈر یہاں پہ میں چوتھائی کھانے کا چمچ آپ زیادہ بھی ڈال رہی ہوں حلدی بھی چوتھائی کھانے کا چمچ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈالی ہیں اور یہاں پہ میں دے گی لال میری ڈال رہی ہوں اسے چار کا کلر بہت پیار آتا ہے یہ بھی میں نے ایک کھانے کا چمچ ڈالا اور اس کے بعد جو میں نے مسالہ گرینڈ کر کے رکھا تھا یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں اس میں کلونجی شامل کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ تو یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جتنا بھی میں نے لگایا ہے وہ اچھی طرح سے کیریوں پر لگ جائے تو یہ لگانے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے آئل تو یہ جو ہے تھنڈا کر کے آپ نے آئل ڈالنا ہے دیکھیں یہاں لیسن جو ہے ہمارا یہ بالکل بھی جیلا نہیں ہے تو اب اس کے اندر میں نے جو میرے پاس پہلے سے اچار پڑا ہوا تھا اس کا آئل جو آپ کے پاس گھروں میں اکثر بچ جاتا ہے تو وہ یوز کر لیا کریں اس سے آپ کا جو ہے آئل کا خرچہ بھی کم ہوگا اور اچار بھی مزیدار بنتا ہے تو میں نے وہ تیل اس میں یوز کیا ہے تو ٹوٹل ملا کے ہاف کیجی آئل ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم رکھ دیں گے دھوپ میں تو اس کو آپ نے دو دن دھوپ لگانی ہے تاکہ جو ہے اچار ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے تو میں اس کو کپڑا باندھ کے دھوپ میں رکھ دیتی ہوں تو دیکھیں ابھی اس کو رکھے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا ہے تو یہاں پہ کیریہ ہماری آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو جلدی دکھانے کے لیے اچار کو پہلے ہی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیا کیونکہ پھر کیری کا سیزن چلا جائے گا اور آپ اچار نہیں بنا پائیں گے تو اس کو مزید میں ابھی دو دن مزید دھوپ میں رکھوں گی جس سے یہ بہت اچھا سا گل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کسی اٹائٹ جار میں اس کو ڈال کے رکھ لیجئے یہ سالوں خراب نہیں ہوگا بہت مزدار اچار بنا ہے تو یہ تھی میری آج کی رسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا ملوں گی پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ